بسم اللہ الرحمن الرحیم Quality Coaching Academy سیچرڈر ٹیسٹ ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں MCQ نمبر ہے 177 کو ہم ڈسکرس کریں گے 177 میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب بھی آپ پیپر کرتے ہیں MCQ آپ کے سامنے ہیں The important thing First of all آپ جائے اومیشن پروسیس کی طرف جب آپ اومیشن کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کے پاس جو option ہے وہ آپ کو pick کرنے میں آسانی ہوگی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہاں پر First of all جب بھی آپ کے پاس کوئی noun ہوگا Whenever you have a noun اور وہ noun آپ کے پاس singular common noun ہے تو singular common noun کے لئے آپ نے article کا استعمال لازمی طور پر کرنا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس option A تو بالکل ختم ہو جائے گا دوسرا ہمارے پاس جب بھی ہم position کے بارے میں بات کرتے ہیں position تو position میں you have to keep this thing in mind کہ اگر آپ کے پاس ایک لفظ کی ending ایسے ہوگی تو آپ صرف apostrophe لگائیں گے number one اگر ایسے ending نہیں ہوتی تو آپ کیا لگائیں گے apostrophe as for example یہاں پر میں نے ایک نام لکھا awes now میں نے یہاں پر جب لکھا awes the ending of the word is with as تو یہاں پر میں لکھوں گا awes car لیکن اگر میں نے یہاں پر کیا لکھا یہاں پر میں نے لکھا obed تو یہاں پر ending as سے نہیں ہے تو ابھی یہاں پر میں apostrophe as یہاں پر صرف apostrophe ہے یہاں پر apostrophe as تو جب بھی آپ کے پاس ایک positive بناتے ہے اور a word کی ending آپ کے پاس as سے ہے you have to go for apostrophe ending اس سے نہیں ہے تو آپ نے کیا استعمال کرنا ہے apostrophe as تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو option a or d ختم ہو جائے گا یہاں پر ہمارے پاس right option کون سا ہے second option is the correct one next one ہے one seventy eight the coast is ڈیش ڈرائی away ابھی یہاں پر بھی ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر بھی ہمارے پاس option number کیا ہے option number b now یہ بات یاد رکھ کہ ہمارے پاس جب بھی noun ہو گا noun سے پہلے لفظ adjective ہو گا adjective ہمیشہ singular ہوتا ہے اس کا plural form نہیں ہو گا تو یہاں پر آپ کے پاس کون سا ہو جائے گا option number second is needs love ہمارے پاس term ہے ایک ہے each and the second one is every now what is the difference between these two terms each ہم استعمال کرتے ہے for two and every ہم استعمال کرتے ہیں more than two کے لئے ہمارے پاس اس کا استعمال ہوتا ہے more than two کے لئے ہم استعمال کرتے ہے ابھی ہمارے پاس یہاں پر کیا ہوگا ہمارے پاس یہاں پر جو needs love ہے اور دوسری چیز each اور every کے ساتھ جو verb ہوگا وہ ہمیشہ singular ہوگا plural نہیں ہوگا یہاں پر سارے بچوں کے بارے میں بات ہے آپ پر اپشن ہوگا آپشن نمبر second next ہے the town gets دیش visitors in summer ابھی باتیاد رکھے ہمارے پاس ایک ہے much ہے a bit of ہے اور ہمارے پاس a lot of ہے ابھی much ہم استعمال کرتے ہیں with uncountable اور a lot of ہم استعمال کرتے ہیں کیا countable uncountable دونوں کے ساتھ لیکن یہاں پر ہم بات کریں گے countable کے ساتھ ہم a lot of اور a bit of تو ہم استعمال ہی آپ کے پاس ہو جائے گا option number b is the correct one next ہے the man was arrested by officer ابھی یہاں پر ہمارے پاس first of all اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرے اگر آپ کے پاس is m are was یا were ہو اور after these verbs you use third form of verb it means کہ آپ کے پاس جو sentence ہے وہ آپ کے پاس passive voice ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ passive voice میں ہمیشہ buy کا استعمال کرے کیونکہ اگر میں ایک sentence لکھو یہاں پر i know you ہمارے پاس کیا ہوگا you are known to me تو یہاں پر تو ہمارے پاس buy نہیں ہے لیکن ہمیں سمجھ کس طرح helping verb plus third form of verb تو ہمارے پاس یہ passive structure ہے دوسرا ہمارے پاس article term ہے تو ہمارے پاس a استعمال ہم کرتے ہے consonant sound کے ساتھ اور n کا استعمال ہم کرتے ہے vowel sound کے ساتھ یہاں پر ہمارے پاس letter نہیں sound کے ساتھ تو یہاں پر an FBI option number second is the correct one if you want you can use dash calculator in the examination تو ہمارے پاس جب بھی کیا ہوگا when you are using common noun جب آپ کے پاس کیا use a or n with singular common noun تو جب بھی آپ کے پاس singular common noun ہوگا اس کے ساتھ آپ نے article a or n کا استعمال کر na ہے calculator is what a singular noun ہے so you have to use a option number a next says james sometimes with a day to deliver lectures to the prisoners ابھی یہاں پر دیکے ہمارے پاس آپ کے پاس school آپ کے پاس college یا prison اس کے دو پرپوس ہے one is primary purpose and another is secondary purpose اگر primary purpose کی لئے آپ استعمال کر رہے ہے then you must not use article the اگر آپ secondary purpose کے لئے استعمال کرتے ہے then you have to use article the for example ہمارے پاس کیا ہے اگر میں کالج جا رہا ہوں پڑھنے کے لئے یا پڑھانے کے لئے تو میں کہوں گا I'm going to college لیکن اگر میرے بائی نے کوئی problem create کی ہے college میں اور you پیپل آس کہ آپ مجھے کہتے سر جی آپ کہا جا رہے تو میں آپ کہوں گا کہ I'm going to the college تو یہاں پر میرا secondary purpose ہے تو یہاں پر دے کہ پڑھانا یا پڑھانا پڑھانا یہاں پر دے کہ prison کا اگر secondary purpose ہے وہاں پر آپ kady نہیں ہے وہاں پر یہی ہے کہ ہمارے پاس کیا یہاں پر option 184 میں option number A آپ کے پاس آتا ہے next یہی پر ہمارے پاس کہ which one of the following sentences جو ہے وہ کیا is correct ابھی یہاں پر دے کہ ہمارے پاس کیا point ہوئی کہ ایک لفظ کی ending اگر ایس سے ہے you have to put only apostrophe if a word doesn't end with s you have to put apostrophe s تو یہاں پر آپ کے پاس کیا ہوگا یہاں پر آپ کے پاس option کون سا ہو جائے گا option number A is the correct one next ہے there are deer in the zoo تو ہمارے پاس many اور much کو اگر ہم دیکھ ہمارے پاس many اور much کا countable plural noun کے ساتھ اور ہمارے پاس جو much ہوگا uncountable nouns اور uncountable آپ کے پاس ہمیشہ singular ہوں گے تو یہاں پر آپ کے پاس option ہوگا option number A next ہے there is not dache milk milk is uncountable noun so you have to use much option number C next ہے the politicians dache make tall claims are widely یہاں پر بہت سمپل سا ہے ہمارے پاس جب بھی آپ کے پاس who whom اور whose which these are relative pronouns ہیں ہمارے پاس ابھی آسان سا ٹرک یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس who ہے it is used for living اور اس کے بعد آپ کے پاس verb ہوگا it is used for living یہاں پر آپ کے living کے لئے noun ہوگا subject ہوگا plus verb ہوگا اور یہ آپ کے پاس non living کے لئے ابھی یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے the politicians politicians living ہے ہمارے پاس ہو جائے گا option اور اس کے بعد make is a verb option number b is the correct one next I know the place دیکھیں ہمارے پاس place is not a living یہ آپ کے پاس non living ہے تو ہمارے پاس option ہو جائے گا option number second next ہے these shoes دیکھیں ہمارے پاس جب plural آئے گا اس کے لئے اگر ہم pronoun کا استعمال کریں گے for example students are there ابھی یہاں پر دیکھیں students کے لئے اگر میں pronoun استعمال کروں student is there تو یہاں پر ہمارے پاس یہ singular ہے تو یہاں پر آپ کے پاس یا she ہو گا آپ وہ لکھیں گے تو ہمارے پاس یہاں پر ہو جائے گا option number b is the correct one next everyone یہ ہمارے پاس option number b is the correct one یہاں پر ہمارے پاس b correct ہے one one 92 ہمارے پاس بہت سمپل سا ہے کبھی بھی آپ کے پاس each آ جائے یا every start میں آ جائے تو آپ کے پاس جو verb ہو گا وہ ہمیشہ singular ہو گا تو یہاں پر آپ کے پاس each cat and dog has to be تو ہمارے پاس option number a is the correct one next ہے she received so تو ہمارے پاس یہاں order of ejective ہے تو order of ejective میں ہم opinion کو آگے لے کر جاتے ہیں پھر ہم size کو پھر age کو پھر shape کو پھر color کو پھر origin کو پھر material کو اور پھر material اور purpose کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کیا ہے بہت simple سا یاد رہے کہ noun سے جو پہلے لفظ ہوگا وہ ہمیشہ ejective ہوگا اور ejective کا order ہوتا ہے جس طرح pronoun میں ہماری discussion ہوئی تھی کہ pronoun میں آپ کے پاس order ہوتا ہے اور وہ آپ کے پاس second first and third یہ ہمارے پاس ہوگا یہ والا ہے yeah second third اور یہ والا ہے یہ پر ہمارے پاس کیا logically سمجھنے کی کوشش کرے کہ جب ہم اچھا کام کرتے ہے تو ہمارے پاس پہلے ہم کس کی طرف اس کی طرف اس and then آخر میں اپنی mention کرتے ہے تو ہمارے پاس جس طرح اس کا یہاں پر order یہ ہے تو ہمارے پاس اسی طرح